ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رجلان تحابہ فللہ اجتماعا و افترقا یقفر لکم ذنوبکم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں میں اللہ کے لئے محبت ہو دو آدمیوں میں اللہ کے لئے محبت ہو اللہ کے لئے ملتے ہوں اور اللہ کے لئے جدا ہوتے ہوں تو ان کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے اور اسی طریقے سے دوسری روایت جب تک دو مومن مسافے کے لئے ہاتھ میں ہاتھ ملائے رکھتے ہیں اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں تیسری روایت جو مومن بندہ غائبانہ میں اپنے دوسرے مومن بندے کے لئے دعا کرتا ہے اس کے حق میں دعا کریں گے یہ جتنے بھی احادیث ہیں یہ تو نمونے کے طور پر ایک دو میں نے بتایا سیکڑوں احادیث اور روایت ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں آپس میں رب تو قائم رہے میرے بندوں میں آپس میں محبت قائم رہے میرے بندوں میں آپس میں اخلاص اور اطاعت باقی رہے اور اس کا ایک مجدہ یہ بھی ہے ہمارے حق میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کونوں مارا صادقین سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور ان کی صحبت کو اختیار کرو تاکہ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ کی وجہ سے تمہیں خیر ملتی رہے تو اللہ رب العزت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منشاہ اور ان کا مزاج نبوت یہ ہے کہ آپس میں اللہ کے بندے ایک دوسرے سے محبت رکھے ورنہ آدمی آپس میں ملے اور اس کے گناہ دھل جائے اور گناہ سے بندے صاف ہو جائے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کی بات ہے حالانکہ یہ کوئی دین کا بھی عمل نہیں ہے ذکر کرنا سلام کرنا یا قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا یہ تو عقیدہ اللہ کے لئے کیا جانے والے عامال ہیں لیکن صرف آپس میں ملاقات صرف آپس میں ملاقات اور اس پر اللہ مغفرت کا مادہ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کے بندے آپس میں یہ ایک دوسرے سے محبت بھی رکھیں اور یہ ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کے لئے ملیں اور یہ ایک دوسرے سے غائب آنا میں دعا بھی کریں اب جس سے آپ عمرے کے لئے جائیں گے دعا کا موقع ہے دعا کا موقع اور کچھ موقع دعا کے وقت کے اعتبار سے آتے کچھ موقع دعا کے عمل کے اعتبار سے آتے اور کچھ موقع دعا کے جگہ کے اعتبار سے آتے وقت کے اعتبار سے جسے تاجد کا وقت ہے اثر کے بعد کا وقت ہے اسی طرح سے فرض نماز کے بعد کا وقت ہے اور یہ جو ہے وقتی کے اعتبار سے یہ دعا ہے موقع دعا ہے موقع دعا ہے اور دوسرا عمل کے اعتبار سے عمل کے جسے گشت کرنا یہ ایک عمل ہے اور اس سے پہلے اور اس کے آخر میں دعا کرنا اور اسی طریقے سے ذکر کرنا تلاوت کرنا نماز پڑھنا نفل پڑھنا صلاة التصویح صلاة الحاجت پڑھنا یہ سب جو ہے عمل ہیں اور یہ موقع دعا ہے موقع دعا ہے اور جگہ کی اعتبار سے جگہ کی اعتبار سے عمل کے سا جیسے مسجد ہے مسجد ہاں ہے پوری دنیا کے لئے یہاں بھی دعا کر سکتے ہیں اب مکہ اور مدینہ ہے اور وہ پوری دنیا میں وہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ نہیں ملیں گے یہاں پر تو نہیں ملیں گے پھر مکہ مدینہ کے اندر اور مسجد حرام اور مسجد نبوی اور وہ پوری دنیا میں وہی ملیں گے کہیں دوسری جگہ نہیں ملیں گے اسی طرح سے وہ حد کا پہاڑ پوری دنیا میں وہی ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا عبارت کا موقع دوسری جگہ مل سکتا وقت کا موقع دوسری جگہ مل سکتا لیکن جگہ کا جو موقع ہے نا وہ صرف اسی جگہ میں ملے گا صفہ مروہ وہ وہی پر ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا مسجد حرام وہی ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا ملتظم اسی جگہ پر ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا رکنِ امانِ حجرِ اسود اسی جگہ پر ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا ایسا دعا کے موقع وقت کے ساتھ بھی ہوتے جو ہر جگہ ہے اور اسی طریقے سے عمل کے موقع عمل بھی ہر جگہ ہے لیکن جگہ کے جو موقع ہیں اور وہ وہی پر ہیں دوسری جگہ پر وہ چیزیں نہیں مل سکتے ایسا تاجد کا وقت تاجد کی نماز پوری دنیا میں کہیں بھی آ سکتی ہے قرآن پڑھنا پوری دنیا میں کہیں بھی موقع مل سکتا لیکن ملتظم سے چمٹنا جہاں کعبے کا دروازہ رہتا ایسا جو کعبے کے دروازے کو چمٹ کے دعا کرنا وہ وہی پر ملے گا دوسری جگہ پر نہیں ملے گا اور مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ مدینہ منورہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر وہ جو چونترہ ہے سفہ چونترہ یہ ساری چیزیں مدینہ میں ملے گی تو ماشاءاللہ جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں جو لوگ عمرے کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے دعا کے تینوں موقع ہوتے ہیں ہم انڈیا میں ہے حمل کے اعتبار سے موقع دعا موجود ہے وقت کے اعتبار سے موقع دعا موجود ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے موقع دعا ہمارے پاس نہیں ہے جو حج یا عمرے میں جانے والوں کے لئے ہے اب جو آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے آپ وہاں پر جا کے تینوں چیزوں کو پاسکتے تحجد کی نماز آپ مسجدِ حرام میں پڑیں گے تحجد کا بھی سواب نماز کا اور تحجد کے وقت کا بھی سواب اور مسجدِ حرام کا بھی سواب یہ تینوں چیزیں دعا کے دعا کے جو موقع ہیں تینوں وہ تینوں آپ کے لئے مل جائیں تو اس لئے ایسے موقع پر اور ہمارے کو خاص طور پر یاد رکھیں ہمارا جو ارادہ ماشاءاللہ بھی ڈیسمبر کی پہلی تاریخ میں چابل والوں کے ساتھ اور فبراری میں بیتم چرلا والوں کے ساتھ پھر اس کے بعد بھی اللہ چاہے تو پھر کوئی اوق جماعت مل گئی تو یہ سال میں انشاءاللہ تین بار جانا وال کے نیت ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی آتا فرمائے کیونکہ عمل میں اضافہ کرنا جب میں سال کی جماعت میں یہ دعا کیا تھا اللہ جو عمل میں جتنا کرتا تھا اور اس میں تو ترقی اطاف فرمائے اگر پہلے وعرام کو ایک گش کرتا تھا اللہ مجھے اس ور دو گشوں کی توفیق دے پہلے وعرام مہنے میں ایک بار تین دن لگاتا تھا تو اس ور مہنے میں دو بار تین دن کی توفیق اطاف فرمائے بس ایس مہنے کے دو بار تین دن تو ہو گئے ambulillah اللہ کا فضل ہے تو اسی طرح سے دعا ماننا ہوں پہلے سال میں ایک بار عمرے کے لئے جاتے تھے یہ دعا کیوں کہ اللہ اس بار کیا ہونا سال میں دو بار یعنی کہ ہر عمل دبل کیلئے انشاءاللہ اور تربل کیلئے اللہ توفق دے دے انشاءاللہ اس طرح سے نیت کیا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرمالے اس کی خصوصی جو ہے آپ میرے حق میں دعا کرو آپ پہلے سے بھی میرے سے محبت رکھتے ہیں آپ کو میرے سے دوستی بھی ہے اور مجھے بھی آپ سے کافی لگا ہو اور دوستی اور تعلق ہے جب دو دوست آپس میں ایک دوسرے کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ قبول کر دوں اس نے میرا نام لے کر وہاں پر جو بھی دعا کا موقع کی جو جگہ ہے تو وہاں پر ہمارے حق میں دعا کرو پورے سال میں میں نے آپ کے لئے یہ کوشش کی کہ ہمارے حاج صاحب ہمارے پاس آ جائیں میں نے صبح ہم کو بھی بول کر رکھا تھا میرے چھوٹے بھائی کو حاج صاحب ہے تو تجھے بولا لے کانا ہے اور چاول گے میرے صاحب عبداللہ میرے صاحب بھی بول کر رکھا تھا تو بھی ہے تو حاج صاحب کو بھی بلا کر لانا تو کیا کر دیں وہ حالات اسے نہیں ہوئے اجازت کے اب وہ سارا کیانسل ہوا بڑوں کی طرف سے مرکز کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی اس طرح سے بولا لینے کی یہ تو عرب ملک تھا اور خواس کی جماعت تھی اور ہماری محنت بھی خاص لوگوں پر تھی عوام کے اندر کم اور خواس میں زیادہ تھی اس واسطے ہمارے کام لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں ہوئی تھی تو ماشاءاللہ اب آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے تو وہاں پر بھی جا کے تم گش ہو جرا کرو لوگوں سے ملاقات بھی کرو ٹھیک ہے نہیں اور کچھ وہاں کے بزرگوں سے بھی ملاقات کرو اور کچھ نئے آدمی ملے تو ان سے دوڑے تشکیلی بات بھی کرو اور مکہ مدینہ اسی جگہ ہے جہاں سے کام پوری دنیا میں چلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام وہ جگہ میں کام کر کے پوری دنیا میں دین پہنچائے سے جگہیں ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ کہ حرم میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنے بیلڈنگ کے پاس بیٹھے ہوئے یا ہوتل کے پاس بیٹھے ہوئے اور اسی طریقے سے بسوں میں جو سفر کرتے اس وقت میں چلتے پھلتے دین کے مذاکروں کو تذکروں کو باقی رکھو خصوصاً وہ لوکل میں کسی ٹاکسی ڈریور کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو ٹاکسی ڈریوروں سے بھی بات کرو وہ دوسرے ملکوں کے ادھر کے ادھر کے رہتے اگر تم تھوڑی سی دعوت ان کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی کوئی خیر کا راستہ کھول دے گا میرے علاوہ جتنے لوگ آپ کو دعا کے درخواست کر دیں ان سب کے لئے دعا کرو یہ ایک بات یہ سیکھ لوں اے اللہ جن لوگوں نے مجھے دعاوں کے لئے کہا یا لکھا یا جن لوگوں کا مجھ پر حق ہے ان سب کے ہر جائز دعا قبول فرمو اگر وہ یہ ایک بات بول دیں گے تو پھر سب کی دعا ہو جائی سب اس میں شامل ہو جائیں گے ورنہ کس کس کے نام یاد رکھ لیں گے آپ میرے نام یاد رکھ لے سکتے ہیں لیکن جتنے لوگوں پوری مسئلی بول دیں سب کو تو یاد نہیں رکھیں گے ان کا حق آپ پر رہ جائے گا آپ ہر دعا میں جب یہ جبلہ بولیں گے تو پھر آپ کا حق کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا اگر آپ دعا کرو گے ہمارے حق میں لیکن جتنے لوگوں کے لئے دعا کرو گے اور اتنے فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں اگر تمہاری دعا ہمارے حق میں قبول ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن فرشتے جو تمہارے حق میں دعا کریں گے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کریں تو اس لئے دعا کرو گے انشاءاللہ خصوصاً تین جہاں آدھ رکھو مکہ مکرمہ کی اندر سب سے پہلے کعوے کو دیکھتے وقت میں سب سے پہلے جسے کعوے پر نظر پڑتی اور اس جہاں پر ایک دم جم جانا کھڑے ہو جانا سہیڑ ہو کے اور وہاں پر جتنی دعایں تمہارے دل میں آتی ہے اور ضرور دعا کرنا پہلے نظر جو کعبے کی وہ ہمارے اندر کے پورے جو گندگیوں کو صاف کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر کھڑے ہو کے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور جتنی دعایں آپ کر سکتے اور ہر دعا کو کر لیں اور یہ ایک جملہ اس میں یہ بہان ہے اللہ کہ میری پوری عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرمتا مختصر سے جملہ ہے اور پوری عمر کی دعایں مقبول رہتی ہیں اور میں بھی جب جاتا ہوں تو عموان ہر بار میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی مستجاب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا موقع ملتظم خانہ کعبے کے دروازہ رہتا دروازے سے چمٹ کر سینہ اس کو لگایا چھاتی دونوں چھاتی وہ دیوار کو لگا کے ایسا احساس ہوتا جیسا کہ میں اللہ کے بہت قریب آگیا ہوں جب سینہ کعبے کے دیوار سے لگیں گا تو اس وقت میں آدمی کو احساس رہتا کہ میں اللہ کی کیا ہے بہت ہی زیادہ قریب آگیا ہوں ایسا سکون اور اتمنان اللہ اپنے فضل سے احتاف فرماتے کہ اس کا احساس تقریبا دو دو تین تین مہنے تک باقی رہتا تو آپ کوشش کرو ملتظم سے چمٹ کر دعا کرنے کی ملتظم سے چمٹ کر دعا کرنے کی اور تیسرا موقع ہے تیسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ریاض الجنہ اور وہ جو ہے اور دعا کا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے بتا کر بھی ہے جب اس کے اندر جائے تو اس میں بھی جو ہے پوری امت کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ جو خاص لوگ نام بول کریں اور ان کے ناموں کے ساتھ بھی آپ دعا فرمالیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ تین موقع مکہ کے دو اور مدینہ منورہ کے ایک اور خصوصی طور پر یاد رکھیں اور سلام پہنچانا سب کی طرف سے جتنے لوگ بول کر رہتے ان سب کے ساتھ ساتھ اور جن کے نام یاد ہے ان کو ڈیریکٹ بھی ہمیں سب بول سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے بیتم شلے کی عظمت اللہ انہوں آپ کو سلام بولیں اللہ کے دربار میں یہ سلام آپ کا قبول ہو اس طریقے سے آپ جو بول لے سکتے اپنی زبان میں جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ بول سکتے نام لے کر میں میرا بڑا بیٹا بولا ہے بڑی بھو بولی ہے میرا دوست بولا ہے میری جو ہے جاننے والا بولا ہے اس طریقے سے میری بیٹی بولی ہے میری نوازی بولی ہے میری پوتری بولی ہے اس طرح سے اپنے الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بھی سلام سنا سکتے اور عمومی سلام ایسا بھی کر سکتے کہ اے اللہ جتنے لوگوں ہیں مجھے آتے وقت میں نبی پر سلام پہنچانے کے لئے کہا ہے یا نبی اللہ ان سب کی طرف سے آپ کو سلام اس طریقے سے سلام بھی پہنچانا تو ایسا کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بے انتہا قبول فرمالے اور خصوصاً گھر کی بچیوں کے لئے اور عورتوں کے لئے ماشاءاللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جی ایک عربی عالم نے ایک حدیث سنایا تھا پچھلے بار بھی دو تین باتیں میں نے بتائی تھی اور خصوصاً ایک عربی عالم کی بتائی ہوئی اور اس وقت میں بھی ایک بات بتاتا ان کی تو وہ یہ بتاتے تھے عورت کے بغیر دنیا بھی ادھوری ہے اور عورت کے بغیر جنت بھی ادھوری ہے اور بیٹیاں جنت کے پھول ہوتے ہیں بیٹیاں جنت کے پھول ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باپ کو بیٹی ہوتی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور جس کی دو بیٹیاں ہو جس کی تین بیٹیاں ہو اور جس کی چار بیٹیاں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا جو ہے اشارہ فرما کر فرمایا کہ شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی دونوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ بیٹی وہاں باپ اور میں جنت میں اس طریقے سے مل کر ایک ساتھ میں رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چار بیٹیاں اور جو ہے کہ جن باپوں کو چار بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتے اور جس طریقے سے دو انگلیوں کے اشارے میں فرمایا اب اصل مسئلہ کیا ہے بھلے تو تو پھر وہ باپ کیسے رہنا اور وہ بیٹی کیسے رہنا تو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا بھلے تو کیا ایسے ہی مل جائے گی بیٹی چاہے کیسے بھی وہ ایسے کیسے ملے گی باپ چاہے جیسے ہی وہ ایسے کیسے ملے گی دونوں کے دو دو حقوق ہیں دونوں کے دو دو حقوق ہیں باپ کا پہلا آق یہ ہے کہ بیٹی کو اچھا نام رکھے باپ کا پہلا آق یہ ہے بیٹی کو اچھا نام رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے اچھی تعلیم سے مراد دنیا کی دگریہ نہیں ہے اچھی تعلیم کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بن جائے اور اس بچی کی نماز نہ چھوٹے اس بچی کا روزہ نہ چھوٹے اس بچی کا پردہ نہ چھوٹے ایسی تعلیم دلانا اور اچھے نام کے ساتھ یہ باپ کا حق ہے یہ باپ کا حق ہے اور دوسرا حق باپ کا کہ نیک رشتہ تلاش کر کے اور اس کو اور ایسا ایسا پلاننگ کے ساتھ کہ میری بیٹی آگے چل کر دین کا کام کرنا دین کی خدمت کرنا اور امت کی اس طرح سے خدمت کرنا یہ سوچ سمجھ کر اچھا رشتہ کرے اور وہ وہ جس کو رشتہ کریں گے وہ بھی دین پر چلنے وہ اللہ کو راضی کرنے والا یہ باپ کا دوسرا حق ہے آپ بیٹیوں کے بھی دو حق ہے ماشاءاللہ کہ بیٹیاں کہ جنت کا پھول کب بنیں گی بیٹیاں باپ کے لئے خوشکبری کا سامان کب بنیں گی بیٹیاں اور کس طرح سے کر کے اور اپنے باپ کو جنت میں لے جانے والی بنیں گی تو بیٹیوں کا پہلا آکھ ہے کہ وہ اطاعت کرے بیٹیوں کا پہلا آکھ ہے کہ اطاعت کرے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اولاد کو یہ سکھایا اپنے باپ کی اطاعت کریں یہاں تک کہ اپنے ماباپ کے سامنے اوف بھی نہ کہیں یہ قرآن ہی فیصلہ ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ قرآن ہی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ماباپ کی ایسی تابیداری کریں ایسی اطاعت کریں ایسی محبت کا معاملہ کریں ایسا حسن سلوک کا معاملہ کریں ان کے سامنے اوف بھی نہ کہیں اوف بھی نہ کہیں یہ پہلا آکھ ہے اطاعت کا بیٹیوں کا اور دوسرا آکھ ہے بیٹیوں کا باپ کی منشاہ کو سمجھیں باپ کے منشاہ کو سمجھیں کیا کرنے سے میرا باپ خوش ہوتا کیا کرنے سے میرے باپ کو تکلیف ہوتی کیا کرنے سے میری ماں کو خوشی ہوتی اور کیا کرنے سے اور میری ماں کو تکلیف ہوتی اگر ماں باپ کا منشاہ اگر بچیاں اور بچے جب سمجھیں گے جب سمجھیں گے اللہ ان اولادوں کو جنت کا پھول بنائیں گے ان اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کھولیں گے ان اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت اور ماباپ کو دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دیں گے باپ کی منشاہ ایک ہے اور بچی کی منشاہ ایک ہے تفریق ہو جائے گی درمیان میں شیطان داخل ہو جائے گا درمیان کے اندر خبیز داخل ہو جائے گا درمیان کے اندر جو رب تو چھوٹ جائے گا تو پھر باپ کی ناراضگی باپ کی تکلیف اللہ کی ناراضگی باپ کو تکلیف اللہ کی ناراضگی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اولاد پر ماباپ شفیق ہوتے بچے تکلیف دے تو بھی وہ کسی سے نہیں بولتے کسی سے شکایت نہیں کرتے لیکن لیکن دل میں جو صدمہ ہوتا ہے اس سے دنیا والوں کو تو نہیں سمجھ میں آتا لیکن اللہ فوراں سمجھتے اس کے بیٹے کی طرف سے اس کی بیٹی کی طرف سے اس کو تکلیف ہوئی ہے اگر یہ ماں اور یہ باپ اگر کسی دوسرے کو نہیں بتاتے لیکن اللہ اس کا دل کا بہت جاننے والے اور اللہ اس کو جان لیتے تو بیٹیا جنت کے پھول اور بیٹیا اور جو ہے کہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے یہ اس وقت میں جب یہ دو صفات ان اولاد کے اندر ہو ایک تو اطاعت اور دوسرا منشاہ کو پہچاننا کیونکہ جو بچے ہوتے وہ اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور جو ماں باپ ہوتے اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں سب سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ بھی قرآن کی تفسیر کی بات ہے جس وقت میں یہود و نصارہ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نبی آخر الزمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ اہل کتاب ایسا جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو ماں باپ کو بچوں کی خبر ہوتی ہے اور بچوں کو اپنے ماں باپ کی خبر اور ماں باپ کا مزاج معلوم ہوتا ہے تو معلوم کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا جس بچی یا جس بچے کے دل میں ماں باپ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت آسانی کے ساتھ راضی کریں گے اور جو بچے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کا ہنر نہیں جانتے تو پھروں اللہ کو بھی راضی نہیں رکھ سکتے اس لئے جہاں تک ہو سکے ان صفات کے ساتھ بڑوں کو بھی بچوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کہنے والوں کو سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیو لالیم و تبلینا انکا انتا تواب الرحیم حسب اللہ نیم الوکیل نعم المولا و نیم النسیر اے اللہ ہماری اس دعا کو بے انتلاق قبول فرمائیں ہماری ضرورتوں کے کفالت فرمائیں اے اللہ خادثہ اور ان کے ساتھ جو لوگ حدث کے عمرے کے لئے جا رہے ہیں اللہ ان کے عمرے کے سفر کو آسان فرمائیں رکاوٹوں کو دور فرمائیں یہ حضرات مکہ اور مدینہ پہنچ کر جو دعائیں کریں گے اللہ ان دعاؤں میں ہم گناہگاروں کا بھی حصہ نصیب فرمائیں اے اللہ ہماری طرف سے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں اس گھر میں خیر اتا فرمائیں برکت اتا فرمائیں اے اللہ رحمت کے فیصلے اتا فرمائیں حاسدین کے حسد سے کینہ رکھنے والوں کے کینے سے نقصان پہنچانے والوں کے خلال سے اے اللہ گھر کی گھر میں رہنے والوں کی گھر میں آنے جانے والوں کی حفاظت فرمائیں اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظر فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیح العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اے اللہ اس عمرے والے سفر میں اے اللہ ہمارے حاجی صاحب کا جو مسجد بنانے کا ارادہ تھا اس ارادے کو مضبوط فرما اللہ واپس آکر جلدی سے جلدی آل شان مسجد امت محمدیہ کے لئے جاری کرنے کی توفیق عطا فرما برحمت اکر آخم الرحمن والحمد للہ رب العالمين انشاءاللہ مکہ میں نیت کرو میں واپس آکر مسجد بناؤں گا ہر مسجد تمہارے نام سے تمہارے بیوی کے نام سے رہے گی اللہ قبول فرما لے رضی احمید باشا رابی احمید باشا رابی احمید بسجد رابی احمید